بہت غلط بات ہے اس لگتا ہے جیسے کشمیر بگیا ہو ایسے کون نعرے لگا سکتا ہے یہ بہت غلط بات ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا وطن سے محبت کرنا چاہیے ہمیں بھی خوشی تب ملتی جب پاکستان کا نعرہ لگتا وہاں پہ بھارت ماتا کیجئے یہ اس کا مطلب ہے کشمیر ہمارا نہیں ہے اس نے لال چونگ کو پیریس بنا دی ہے ویڈیو وائرل ہو رہی پاکستان نے سر پکڑ لیا ہے کہ کوئی کہتا یہ دبائی ہے کوئی کہتا یہ کینیڈا ہے بھائی یہ کشمیر ہے اب بتاؤ کیسے لوگیں چھتر سال سے پاکستان میں کون سے دو تین بڑے نعرے لگتے آ رہے ہیں جو بھی پولیٹیشن آتا ہے جو بھی لیڈر آتا ہے کون سے نعرے لگتے ہیں بھائی جن چھتر سال سے ایک ہی نعرہ روٹی کپڑا مکان اور وہ ملتا ہی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں اب کوئی انٹرس میں نہیں سمجھتا ہوگا گنڈے گھر کے اوپر جب تک انڈین نہیں چاہیں گے تو کوئی بندہ گنڈے گھر کے اوپر جنڈہ نہیں لہرہ سکتا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ حریت پسند جا کے وہاں پاکستان کے جنڈہ لہرہ دیں مودی جو ہے انڈیا کو بہت آگے لے کے جا رہا ہے مکبوزہ کشمیر میں بھی اس نے ایسے ایسے کام کی ہیں جو ہماری نظر میں نیگٹیو لیکن ان کے لوگوں کے لیے پاوزٹیو ہیں ان کا ویزیکل ہی ہیں اور ویزیکل پریکٹیکل وہ دکھا بھی رہا ہے سوشل میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں ایمپروومنٹ کی طرف ہیں لگتا نہیں ہے مجھے کہ پوسیبل ہے کہ کشمیر کو واپس نان آئے کشمیریز داجمو کشمیریز آر نٹ فولز دیر نٹ شمک جائے ہندوستو دوستو پاکستان میں کھل کر یہ نارے لگائے جاتے ہیں کہ کشمیری بھارت میں خوش نہیں ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لیکن باستہ میں انہی کشمیری نانگرے کونے پاکستان کی سرکار سے لے کر پاکستان کی میڈیا تک کے گال پر ایک کس کا لات ماری ہے بتائیں پاکستان میں چھتر سال سے کون سے ایک دو تین نارے لگتے رہے ہیں پاکستان میں تو شروع سے ایک گروبت کا ہمارا نارا ہے روٹی کپڑا مکان کا نارا ہے اس کے علاوہ ہم جنگ بندی پہ کشمیر لے کر رہیں گے کشمیر کے حوالے سے ہم نارے لگاتے رہے ہیں کون سے دو تین نارے لگتے رہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں دو تین نارے یہی لگتے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور روٹی کپڑا مکان سوال یہ ہے کہ دوہزار چوبی سٹارٹ ہو گیا ہے روٹی کا پڑا مکان ملا کشمیر ملا کیا کہیں نہیں نا روٹی کا پڑا مکان ملا ہے اور کشمیر ہی ہمارے آتوں سے مکمل دور پر نگل چکے ملک کشمیر کی تو غمیتی نہیں نہیں رہ گئی اب اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں ایک ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں دوہزار چوبیس جو مطلب یہ ہے کہ نیوئیئر سیلیبریشن ہوئی ہے پاکستان میں تو ویسے بہن تھی ہمارے پرائیم نیسٹر نے بولا کہ بھائی اب نا سیلیبریٹ نہ کیا جائے اسے اس طرح سے انڈیا سائیڈ کشمیر جو اب انڈیا کے ساتھ کشمیر ہے وہاں پہ لال چوک سیری نگر میں پراپر سیلیبریشن کی گئی ہے لوگ وہاں پہ حوشی کا اظہار کر رہے ہیں مطلب کیا کہیں گے اس کے اوپرا اس پہ یہی کہیں گے اس میں ایک تو ہمارے حکمرانوں کی بے اسی ہے اور ان کی بے اسی ہے کہ ہم لوگ جس پوائنٹ پہ آئے سے چوتر سال سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں کشمیر پوائنٹ پہ پوائنٹ ملا ہوئے ہیں جس پہ ہم نے دو مقابل میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ہیں جس کا حل جب تک نہیں نکل سکتا جب تک ہم ٹیبر ڈاگ نہ کریں اور اس کا حل نکل بھی نہیں سکتا اب دراصل حال ہی میں نیوز کے اپلکچ میں کشمیر میں جوروں سوروں سے نیوز منائے گیا اور کشمیر کے لوگوں نے چلا چلا کر بندے ماترم اور بھارت کی جائے کے نارے لگائے اور کشمیریوں کا ایسا برطاؤ دیکھ کر پاکستان کی سرکار سے لے کر پاکستان کی وہ میڈیا جو کی 24 گھنٹے کشمیری لوگوں کی پرتی اپنی جھوٹی سہانوبوتی بتاتی رہتی ہے تو ان کے گال پر ایک جوردہ لات پڑی ہے کیونکہ کشمیری نانگریکوں نے پاکستانی نانگریکوں سے لے کر ان کی سرکار اور ان کی سرکار سے لے کر ان کی میڈیا تک سے یہ کھل کے کہہ دیا ہے کہ بھارت ہمارا دیس ہے بھارت میں ہم سوطنطر ہیں اور بھارت ہی ہماری جان ہیں آنگے کشمیری نانگریکوں کا پاکستانیوں سے یہاں پر کہنا ہے کہ تم کیا ہمارا پالن پوسنٹ کروگے پہلے خود کا پالن پوسنٹ کر لو اور خود کا پالن پوسنٹ کرنے لائک بن جاؤ ہم بڑی سادگی سے اپنے نیو یور کریں گے لیکن میں بھارت کے کشمیر کی بات کروں میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے ان کی اپنی 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 سوچ ہے آپ کو لگتا ہے کہ سادگی سے نیو یور منایا گیا ہمارے ہاں پہ کونٹی لیول پہ منایا گیا پرسنلی لوگ جیسے مرضی کریں لیکن ایک گورنمنٹ نے تو اپنا کہا پاکستان میں کیا نہیں ہوا کل میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ کچھ نہیں کیا لوگوں نے پرسنلی جو مرضی کریں وہ تو بیریہ میں بھی کل کیا ہے سیلیبریشن ہر جگہ پہ ہو رہا تھا لیکن گورنمنٹ نے ایک اپنا جو تھا وہ اپنا کہا کہ جی آپ ایسا نہ کریں میں اس سے بات کر رہا ہوں گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ نے اپنی ایک سوچ کا اظہار کیا کہ ہمیں غزہ کے لیے اس طرح کرنا چاہیے کہ سادگی سے سیلیبریٹ کریں اب لوگوں کی اپنی سوچ لوگ سارا کچھ ہلا گھلا کریں کشمیر کے بات کریں کشمیر کے بات کریں گی تو میرے ریلیٹیوز ہیں بٹ فیملی سے میرا تعلق ہے ابھی تقریباً کوئی آٹھ دس ماہ پہلے وہ کشمیر سے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کشمیر میں کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہیپی ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہاں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر ازال کشمیر کی بات نہیں کر رہا مقبوضہ کشمیر کی وہ کہتے ہیں ہم ہیپی ہیں ہم ہیپی ہیں ہمارے بچے سکولز جا رہے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ یہ امداد کھاتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے انڈیا میں جو ہے انڈیا کا جو اس میں کر رہا ہے اس میں ہمارے کمرانی اس میں کیا کہتے ہیں اس نے لال چونکو پیریس بنا دیا ویڈیو وائرل اور پاکستانی سر پکڑ لیا ہے کہ کوئی کہتا یہ دبائی ہے کوئی کہتا یہ کینیڈا ہے بھائی یہ کشمیر ہے اب بتا کیسے لوگیں لوگ تو ٹھیک ہیں جو کشمیری ہیں لیکن جو اس کے حکومت ہے وہ ظاہر تو یہ ہماری حکومت ہے یہ کہتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ تو روٹی کھا کے بھی تصویر پوسٹ کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے چرکہ کھایا ہے لیکن انڈیا جو اپنی شو کر رہا ہے وہ اپنی ایک سائکی ہے کہ وہ اس کو پاس نہیں شو کرے گا حوزر نے دیکھیں پورا پاکستان تاریخی میں ڈوبو ہوا تھا کئی جشن نہیں ہوا آخر ہمارا بھی حق تھا دوزار چوبیس کو ویلکم کرتے ہیں آج لال چونگ سے ویڈیوز آ رہی ہیں اور ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی انڈیا نے کشمیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ کی بیعت اپنی جگہ پہ لیکن جو پاسٹیف انڈیا تو پاسٹیف شو کر رہے نیگٹیف کیوں نہیں شو کرتا تو ہم بھی کوئی پوزیٹیف دکھا دے دنیا کو کیمرہ ہمارے پاس بھی ہے پوزیٹیف ہمارے پاس ہے کیا جو دکھانا ہے یہ بات آپ نے صحیح گئی نا اب صحیح تھی آپ نے پاکستان ان کے نیگٹیف بھی دکھاتا ہے وہ ان کے پوزیٹیف دکھاتے ہیں جو اس میں ڈاؤڈ کا مودی جو ہے انڈیا کو بہت آگے لے کے جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی اس نے ایسے ایسے کام کی ہیں جو ہمارے نظر میں نیگٹیف لیکن ان کے لوگوں کے لئے پوزیٹیف ہیں ان کا ویسیکل ہی ہے اور ویسیکل پریکٹیکل وہ دکھا بھی رہا ہے سوشل میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں ایمپروومنٹ کی طرف ہیں کوئی شاک نہیں ہمارا ملک اللہ ٹھیک ہوں گے خوشی تو ہونی چاہیے خوشی تو سب میں آتے ہیں یہ خوشی مدانے والی ہے کیوں ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے خوشیО سال کب شروعونٹ کی پ Legis شروع ہموcion ، تو متعلقSí ہم تو اپنے ملک سے چلیں گے اپنے کلینforward کلینڈر کو چھوڑ والے کام کار رہے ہیں چکے chapter پر آپ نے دوسری دین آ کر آپ مجھے صرف پوزیٹیہ پھر صرف پچھے دیکھو کہ outro پچھے صرف یہ من awاہ سال کر رہے院 ہمارا دن ہے ہی نہیں ہمارا آج کیا تاریخ ہے آج کیا تاریخ ہے اسلامی کلنڈر کے ساتھ سے کیا تاریخ ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ پوائنٹ آپ تنگ کر رہے نہیں نہیں آپ نے کہا ہمارا سال شروع ہوتا ہی نہیں ہمارا سال شروع ہوتا ہی نہیں حالانکہ اب اس سب کے اوپر آپ یہاں پر کیا کہنا چاہوگی اپنا جواب مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک ترند پہنچ جائے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند بند ماترم